بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بیٹنگ بھی کریں گے تو ہمارے لیے سازگار ہوگی ہم بالنگ بھی کریں گے تو ہمارے لیے سازگار ہوگی لیکن اسی پچھ پر ایک طرف تیرہ کھلاڑی کھڑے کر دیئے اور ایک عمران خان اور سب کی دھلائی کرتے ہوئے عمران خان نظر آئے ہیں کے پی کے کی تین سیٹیں جیت گئے اس کے بعد پنجاب میں دو نشستیں کامیاب ہو گئے پھر جو کراچی سندھ کی دو سیٹیں تھی ان میں ایک میں کامیاب اور ایک میں گرینڈ قسم کی دھانگلی جس کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا ہے ایک تو نیگلیجنس پی ٹی آئی کراچی کی ہے دوسری بہترین مانیجمنٹ ہے پاکستان پیپس پارٹی کی اس پہ لیکن آج ہم گفتگو کریں گے عمران خان کی اس جیت کے ساتھ ہی پنجاب پاکستان مسلمی نون کے ہاتھوں سے کھسک گیا ہے کیسے اور آج یہ بھی بتائیں گے کہ زرداری صاحب نے جو حیات کیا ہے اس وقت پوری پی ڈی ایم کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ وہ بدلے نکالے ہیں وہ کوئی نہیں جان سکتا اور ایم کے ایم جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ کون ایم کے ایم کیسی ایم کے ایم یہ کوئی ریوڑیاں نہیں ہیں جو ہم دے دیں گے گورنرشپ کی صورت میں یا پھر میرشپ کی صورت میں تو انہوں نے ایم کے ایم کے ساتھ جو کیا ہے وہ شاید تاریخ کا سب سے بھیانک مزاک ہے تو آج وہ کیا ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن شروع کرتے ہیں لندن سے جہاں پر مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں مریم صاحبہ نے پہلے ہی ذمہ دار ٹھہرایا تھا عمضہ شہباز صاحب کو شہباز شریف صاحب کو پنجاب کے زمنی الیکشن کا لیکن اب کی بار انہیں ریپورٹس تھی تمام اداروں کی جانب سے بھی جنسیز کی جانب سے کہ آپ نہیں جیت سکتے ہیں اس لیے جیسے پاسپورٹ ملا ہے پتلی گلی سے وہ نکل گئی ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ آپ اپنے لیے کر رہے تھے وہ ہو گیا وہاں جا کر اب عمران خان کی اس جیت پر نواز شریف صاحب اتنے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا وہ تو شخص جہاں نکل رہا ہے جدر نکل رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کامیابی اتنی مضبوط ہو رہی ہے کہ اس کو گرانا مشکل ہو رہا ہے پہلے ایک ایک تھے پھر سب نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کو گرائیں گے اور پھر عمران خان نے سب کو مل کے گرا دیا اب اندازہ کیجئے کہ سارے عمل میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے میاں نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان تو اس ٹیک پہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اپنا بیٹا بھی لگوا لیا دورانی صاحب کا بیٹا بھی دورانی صاحب بھی سب کو کچھ نہ کچھ حصے میں مل گیا ہے اور مولانا صاحب کو بھی آ گیا لیکن مولانا صاحب نے جو بہت لمبا چوڑا دعویٰ کیا تھا بڑھ کے ماری تھی کہ ہم جیت لیں گے مردان کی سیٹ تو مولانا قاسم صاحب بڑے نیک آدمی ہیں ان کی سیٹ ان کے اپنے ذاتی ووٹ کی وجہ سے اتنا ووٹ ملا اور اس کے باوجود وہ نہیں جیت پائے ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے ووٹ دیا مسلمی نون نے ووٹ دیا جمعیت علماء اسلام فے کا ووٹ تھا مولانا قاسم صاحب کا ووٹ تھا پاکستان پیپس پارٹی وہاں پر بڑی مضبوط رہی ہے اس کا ووٹ تھا لیکن اکیلہ عمران خان کامیاب ہوا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہے چار صدہ اور پشاور میں وہ تو کوئی انیکسپیکٹڈ نہیں تھا وہ ایسا ہی ہونا تھا جیسے ہوا ہے لیکن فیصلہ باد میں عابد شیر علی صاحب آئے ہیں بڑے تم تراک کے ساتھ تو جو ان کا حال ہوا ہے ڈاکٹر شیزرہ منصف صاحبہ بڑی اچھی برکر ٹائپ کی خاتون ہے ایسے لوگوں کو اسمبلی میں ہونا چاہیے لیکن عمران خان جب مددے مقابل ہوں وہ پچیس سو سے آ رہی تھی بگیڈی ریجاز شاہ سے تھے لیکن اب وہ اس سے بارہ ہزار کی لیڈ سے آ رہی ہیں تو یہاں نون لیگ کا ووٹ بینک ایسے جا رہا ہے پھر آگے چلتے ہیں جناب تین صوبائی اسمبلی کے علکے تھے تینوں کے تینے پاکستان مسلمی نون کے تھے جن میں سے دو ایسی نشستے ہیں جو جیت چکی ہے پوری بیٹھی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ہم تو پرویز الائی کی حکومت گرانے کے چکر میں تھے تو یہاں تو ہمارے اپنی بندے اور مزید کم ہو گئے ہیں تو اس کا جہاں سے شرق پر سے جیتے ہیں وہاں بھی بڑا معمولی مارجن ہے جیت کا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں بلکل تباہ جو مسلمی نون ہے وہ ہو رہی ہے تو مسلمی نون کا تباہ ہو گئی پوری پی ڈی ایم تباہ دے جس کو وہ ہمارے پختون دوست کہتے ہیں کہ تباہ دے وہ تباہ دے والا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے ہینڈ کیا کیا ہے زرداری صاحب نے ان کو معلوم تھا کہ ادھر تو عمران خان آنی رہا بڑا علی موسیٰ گلانی صاحب کو اپنا بڑا ورک کل بھی ہم نے یہ بتایا بڑا ورک ہے اس حلقے کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹی کو انہوں نے شکست دی اچھا یہاں پر کیا ہوا ہے کراچی میں ایمکی ایم یہاں پر پاکستان تحریک انصاف صرف ساڑھے تین سو ووٹوں سے جیتی تھی کرنگی سے لیکن تمام جماعتوں کا ملا کر اس سے ڈبل ووٹ بن گیا تھا جمعیت علماء اسلام فیہ کا ووٹ کدھر ہے کہیں نظر نہیں آرہا پاکستان پیپس پارٹی کا ووٹ کہا ہے کراچی میں کہیں نہیں نظر آرہا مسلمی نون کا اس حلقے میں بہت زیادہ ووٹ تھا کس کو ملا کہیں نہیں پتا ہے ایمکی ایم اکیلی اور اس کا بھی ووٹ انتہائی کم لوگوں نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا کہ ایمکی ایم کو ووٹ دے دیا جائے اور اس کے بعد اب ایمکی ایم کی سیاست تو سمجھیں وہ کہتے ہیں مسلمی نون انہی اللہ وانہی راجعون یا اس سے آگے کا کوئی پورا ختم شریف پڑھا دیا جائے ایمکی ایم کی سیاست کے اوپر تو یہ حال ہو گیا اب ایمکی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو ایمکی ایم پوچھ کے بتائے گی یہ جو پریشانی وہاں پر بنی بیٹھی ہے کہ اب میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں میاں نوازشریف صاحب تو میاں نوازشریف صاحب نے کہا دیکھیں آگے آ رہی ہے سردی سردی لنڈن کی یوکے کی بہت اچھی ہے وہاں پر وہ رہیں گے گرم کمرے ہوں گے بہترین تھوڑا دھوپ نکلی واغ کیا مریم بیٹا آپ بھی آ رہے ہیں ورنہ وہاں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو جو اب عمران خان اب تیار ہو گیا ہے نا لانگ مارچ کے لیے اب اس میں اور شدت آئے گی ایک تو وہ جیت کر جا رہے ہیں اور دوسرا مزید جو ووٹ بینک ہے پاکستان مسلمی نون کے ووٹ بینک کو ڈنٹ ڈالنے والا وہ عمران خان نے وہ کر لیا ہے سب سے مشکل ان کے لیے جو مرحلہ تھا وہ پاکستان مسلمی نون کو ان کے گڑ یعنی سنٹرل پنجاب میں قابو کرنا وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے اب کی بار جب الیکشن عام انتخابات ہوں گے جس میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں دو کروڑ نیا ووٹر ہے وہ نہیں ہلنے دے گا کسی بھی طرح سے اس پی ڈی ایم کو اب پی ڈی ایم کو کیا پلان کرنا ہے پی ڈی ایم یہ پلان کر رہی ہے کہ عام انتخابات میں اب سب کو سیٹیں بانٹ کے دی جائیں بلکل ویسے جسے سب کو حکومت میں وزارتیں مشیر معاون خصوصی چیئرمن کمیٹیوں کے وہ بانٹ کے دیے گئیں ویسے ہی سب کو بانٹ کر دیا جائے تاکہ تاکہ عمران خان کے مدد مقابل کچھ سیٹیں تو جیتنے میں کامیاب ہو جائیں ورنہ زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگر یہ اکیلے اکیلے الیکشن لڑے تو پھر میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ کانسلر کے ووٹ تو مل سکتے ہیں ایم پی اے کے ووٹ نہیں مل سکتے یونین کانسل کے چیئرمن تک تو شاید جیت جائیں ایم اینے تک نہیں جیت سکتے یہ تو بہت کلیر ہو گیا ہے اب اگلے آنے والے وقت میں عمران خان اتنا سخت اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ اب وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی حکومت ہو وہ اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ عمران خان کا نہ تو ڈرون سے راستہ روکا جا سکتا ہے ڈرون سے مراد ڈرون کے جو شیل پھینکنے ہیں نہ ہی کسی اور چیز سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ